فیضان رضا فیضان رضا فیضان رضا ہم پر ہو صدا اور یہ طویل حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں اور انہوں نے ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے اس حدیث کو سنا اور بیان کیا اور اس میں ہرقلہ کا تذکرہ کیا گیا ہے جو روم کا پادشاہ تھا نصارہ سے اس کا تعلق تھا عیسائیوں سے اس کا تعلق تھا اس کو خبر ملی تھی کہ ایک شخص ایسے عرب میں ظاہر ہوئے جو دعوے نبوت کرتے ہیں اور پھر یہ اس وقت روم میں شام کے قریب ایلیا کے مقام پر تھا تو اس کو پتا چلا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا تعلق قریش سے ہے اور اس وقت تجارت کے لیے ایلیا کے قریب آئے ہوئے ہیں تو اس نے ان سب کو اپنے دربار میں بلوایا جن میں ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے لیکن ابھی ایمان نہیں لائے تھے اور پھر اس نے نبی کریب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ قریسنز کیے کہ جو شخص دعوے نبوت کرتا ہے کیا ایسا ایسا ہے اور کیا ایسے ایسے معاملات اس میں نہیں ہیں تو جب ابو سفیان نے جواب دیئے تو اندازہ ہو گیا اس نے اچھی طرح اندازہ کر لیا کہ وہ وہی نبی ہیں کہ جن کے بارے میں خبر مجھے پہلے سے ہی ملی ہوئی تھی اور اس نے باقیاد یہ جملے کہے کہ مجھے یہ تو خبر تھی کہ وہ نبی آنے والے ہیں لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ تم میں سے ہوں گے اور اس کے بعد اس نے دو باتوں کا اظہار کیا ایک یہ کہ اگر یہ باتیں حق ہیں اور واقعی ایسے ہی ہیں تو وہ انقریب اس نبی کی حکومت میرے ان قدموں تک ہوگی اور پھر اس نے کہا اگر میں ان نبی کے پاس ہوتا اس وقت ان کے پاس موجود ہوتا تو ان کے قدموں کو دھوتا یہ کہ ظاہر عقیدت تھا اور گویا کہ یہ اس بات کو تسلیم ایک طرح سے کرنا تھا کہ واقعی وہ نبی ہیں پھر ابو سفیان فرماتے ہیں ہم دربار میں ہی تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مکتوب اس کے پاس آیا جس میں اس کو اسلام کی دعوت دی گئی تھی جب اس نے مکتوب پڑھ کر سنایا تو اس کے درباریوں میں شور اٹھ گیا گویا کہ انہوں نے نا پسند کیا اس چیز کو کہ یہ کیا معاملہ ہمیں دعوت دی جا رہی ہے تو پھر یہ سلسلہ اس طرح شور غوغہ مج گیا تو ہرقلا نے ہمیں اپنے دربار سے باہر کر دیا لیکن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ پر اس چیز کا بڑا گہرہ اثر ہوا کہ یہ ہرقلا روم کا بادشاہ ہے جس کی سلطنت بڑی وسی ہے لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر خوف زدہ ہے تو پس یہ کہتے ہیں میں نے اس سے نتیجہ مرتب کر لیا کہ جب اس سفید فام لوگوں کا یہ بادشاہ اتنی بڑی حکومت کے باوجود اس نبی سے خوف زدہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان قریب و نبی غالب آئیں گے اور میں اسی انتظار میں رہا یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اسلام میں داخل ہونے کے سعادت عطا فرما دی اس کے بعد یہ ایلیہ کا فرمار اور امیر تھا ابن ناطور یعنی ہرقلا نے اس کو مقرر کیا تھا اور ہرقلا کا دوست بھی تھا اور اس کو بطور جج منصق قاضی کے بھی مقرر کیا گیا تھا اور یہ پادری بھی تھا تو یہ پھر آگے بیان کرتا ہے راوی وہی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو یہ خبر ملی تو اس نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ ایلیہ میں ہرقلا آیا اور رات کو یہ سویا لیکن جب صبح اٹھا تو بڑا پریشان حال تھا جو اس کے ساتھ انہیں سے وجہ معلوم کی تو اس نے جواب میں بتایا کہ رات کو میں نے اور یہ علم نجوم کا بڑا ماہر تھا کہ میں نے رات کو ستاروں کی چال کو دیکھا اس سے ذائچے تیار کیے اور مجھے یہ نتیجہ نکلا ہے معلوم ہوا ہے کہ ایک خطنہ کرنے والی قوم میں ایک شخص کا ظہور ہوا ہے جو انقریب سب پر غالب آ جائے گا اس نے کہا معلوم کرو یہ خطنہ کون کرتے ہیں تو پتہ چلا یہود کرتے ہیں تو اس کے ساتھیوں نے کہا کہ آپ کیوں گھبراتے ہیں جہاں جہاں آپ کے سلطنت میں یہود موجود ہیں انہیں قتل کروا دیجئے کوئی آپ پر غالب نہیں آ سکے گا اس وقت پھر ایک غصان کا بادشاہ تھا جس نے اپنے ایک آدمی اسی وقت آپ کے اس کے پاس بھیجا پھر اقلا کے پاس جو ایک خط لے کر آیا جس میں اس ملک غصان نے اس کو خبر دی کہ ایک نبی کا ظہور ہو چکا ہے اور وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں پہلے تو یہ ابو سفیان سے بھی حرقلہ تفصیل معلوم کر چکا تھا اور یہ بھی معاملہ ہو گیا تو اب اس نے تحقیق کروائی کہ یہ کونسی قوم میں آئے پتہ چلے عرب قوم میں تو اس نے کہا کہ جا کے ذرا معلوم کرو کہ عرب قوم خط نہ کرتی ہے کہ نہیں معلوم آ کہ عرب قوم خط نہ کرتی ہے تو اس کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ وہی نبی ہیں لیکن اس کے باوجود پھر اس نے ایک دوست تھا جو اسی علم نجوم میں اس کا ہمپلہ تھا ہم نظیر تھا اور بڑا ماہر شخص تھا اس کے پاس خط لکھا کہ تم مجھے بتاؤ کہ ذرا زیچہ معلوم کر کے کہ کیا اس نبی کا ظہور ہو چکا ہے کہ نہیں اور جو عرب میں نبی ظاہر ہوئے کہ یہ وہی ہیں کہ نہیں ہیں اور یہ اس کو مختوب بھیج کر حمس کے علاقے میں روانہ ہوا حمس پہنچا نہیں تھا کہ اس کا مختوب جواب میں واپس آیا یعنی کئی دین کے سفر ہوتے تھے پہلے تو اس کا جواب آ گیا کہ جو تم سوچ رہے تھے میری رائے تمہارے بلکل موافق ہے یہ وہی نبی ہیں یہاں تک ہماری بات ہو گئی تھی تو اس وقت پھر ہرقلہ نے اپنے روم کے بڑے بڑے لوگوں کو اپنے ایک دربار میں بلایا ایک محل میں بلایا جو حمس میں تھا اور اس کے دروازے مقفل کر دیئے دروازوں کے بند کر دیا پھر یہ اپنے ان ہم قوموں کے سامنے آیا اور اس نے کہا کہ اے میرے ہم قوم اے روم والو کیا تم یہ چاہتے ہو کہ فلاہو کامرانی اور ہدایت پالو اور یہ کہ تمہارا ملک قائم رہے اگر تم یہ چاہتے ہو تو پس اس نبی کی بیعت کر لو جس نے دعویٰ کیا یہ راویٰ کہتے ہیں کہ جب اس نے یہ کہا تو فَحَاصُ حَيْسَتَ هُمْرُ الْوَحْشِ الْعَوَابِ فَوَجَدُوْهَا قَدْهُ الْلِقَتْ جب انہوں نے سنا تو وہ لوگ بلکل ایسا شور مچا کے بھاگے جیسے گدھے شور مچاتے ہیں وحشی گدھے شور مچاتے ہیں اور تیزے کے ساتھ دروازوں کے طرف وہ دھارے سارے درباری بھاگے جو ازمائے روم تھے لیکن انہوں نے دروازے کو مقفل پایا جب ہرقلہ نے ان کی یہ نفرت دیکھی تو اس نے اور یہ معاملہ سب دیکھا تو ان کے ایمان سے مایوس ہو گیا الفاظ یہ ہے کہ ایسا من الائیمان تو یہ ان کے ایمان لانے سے مایوس ہو گیا تو ان کو اپنے پاس بلایا اور اس نے کہا کہ میں تو اصل میں تمہیں آزما رہا تھا کہ تم اپنے مذہب پر کتنے سخت ہو اس لئے میں نے تمہیں کہا تھا کہ نبی کی بیعت کر لو جب اس نے یہ جملہ بولا تو پھر وہ آج سے سب لوگ ٹھنڈے ہو گیا اور انہوں اس کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا سجدہ کیا یہ ہرقلہ کا سب سے آخری معاملہ تھا یعنی اس کا یہ ایمان لے کر نہیں آیا اور اس کو خوف پیدا ہوا اب اس کی دو وجوہات لکھی ہیں کہ یہ ایمان لے کر کیوں نہیں آیا لوگوں نے اگر منع کر دیا تھا غزمائے روم نے یہ ایمان لے آیا تھا اس کی دو وجہ تھی کہ ایک دغاتر کر کے نام کا ایک شخص تھا جو بڑا پادری تھا اور اس نے بھی اسی طریقے سے اظہار کیا تھا کہ یہ آخر نبی ہی ہیں اور ان کی بیعت ہونی چاہیے تو لوگوں نے غصے میں آکے اس کو قتل کر دیا تھا تو ہرقلہ ہوئے خوف پیدا ہوا ان کی وحشت دیکھ کر ان کی بیزاریت دیکھ کر اور ان کا جنون دیکھ کر کہ اگر میں نے بھی اسی طرح اسلام کو خبول کرنے کی کوشش کی اور میں نے ان کی پرواہ نہ کی تو یہ مجھے قتل کر دیں گے دوسری وجہ یہ لکھی ہے اسے حکومت کا لالچ تھا کہ اگر میں اسلام لے آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر لی تو پھر یہ میری حکومت جاتی رہے گی اگر یہ لوگ اس طرح تنفر کا اظہار کریں گے مجھے پھر بادشاہ نہیں رکھیں گے کوئی اور بادشاہ بن جائے گا جان بھی جائے گی حکومت بھی جائے گی اس محبت میں یہ مخالف رہا اور باقاعدہ بعد میں یہ اپنے لشکروں کے ساتھ مسلمان کے خلاف مسلمانوں کے خلاف لڑا بھی ہے اور پھر اسی طرح سے یہ ختم ہوا اس کی حکومت بھی ختم ہوئی اور بعد میں مسلمان روم پر غالب آگئے اللہ تعالی نے خود قرآن میں اس کی اطلاع بھی دے دی تھی تو اس طرح یہ کفر کی حالت میں ہی رخصت ہو گیا تو اس سے بھی درس حاصل کرنا چاہئے کہ جیسے میں پچھلے پروگرام میں ارز کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ انسان کی طرف ہدایت کے اسباب کو متوجہ کر دیتا ہے اور یاد رکھیں اسی کا نام توفیق ہوتا ہے کہ اسباب خیر کو کسی کی طرف متوجہ کر دینا یہ ہے توفیق اب ہمارے بعض بھائی بہن اس سے درس حاصل کریں کہ جیسے یہ ہرقلہ نے مختلف ہیلے بہانے کر کے مختلف چیزوں کو اپنا عذر بنا کر اسلام قبول نہ کیا اور حلاق ہو گیا ایسی ہمارے بہت سے مسلمان بھائی ہیں جو اسلام کی تعلیمات کو اپنے اوپر مکمل طور پر نافذ نہ کرنے کے سلسلے میں ہیلے بہانے اختیار کرتے ہیں اور بولتے ہیں یہ مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے یہ پرابلم ہے وہ پرابلم ہے اور اسی طرح دنیا سے رخصت ہو جائیں گے اللہ تعالی نے قرآن عظیم میں اشارت فرمایا یا ایوہ الذین آمن ادخلو فی السلم کافہ اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ تو لہٰذا اسلام کی تعلیمات کو مکمل طور پر اخص کرنے کا حکم ہے اس میں ہمیں کوئی چوائس نہیں دی گئی کہ جو آپ کو اچھا لگے اسے اختیار کر لو جس چیز کی آپ کے ماں باپ آپ کے بیوی بچے آپ کے دوستہ باپ آپ کے اسکول کالیج آفیس فیکٹری کا محول اجازت دے اسے اختیار کر لو باقی سب کو چھوڑ دو ایسی ہمیں کوئی تعلیم نہیں دی گئی اللہ تعالی نے اللہ تعالی دیکھیں آپ بھی مسلمان ہیں ماشاءاللہ جو مجھے سن رہے ہیں آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارا رب دنیاوی جو کچھ آگے معاملات ہونے والے ہیں جو بھی مطلب دنیاوی کا بھی قید نہ لگائیں جو کچھ ہوا جو کچھ ہو رہا ہے جو کچھ ہونے والا ہے سب ہمارا رب جانتا ہے تو یقینا ہمارا رب یہ بات بھی جانتا تھا اور جانتا ہے کہ آگے چل کر کیا کیا تبدیلیاں پیدا ہوں گی محول کیسا بنے گا آفیسز کا محول کیا ہو جائے گا فیکٹریز کا محول کیا ہو جائے گا قرب قیامت کے وقت لوگوں کی کیفیات نظریات سوچوں کے اندر کیا کے تبدیلی پیدا ہوگی آگے چل کے طبیعتیں کس چیز کا تقاضہ کریں گی اس کے باوجود اللہ تعالی نے فرمایا یا ایوہ اللہزین آمند خلو فی السلم کافہ اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام تبدیلیوں کو جاننے کے باوجود جب اللہ تبارک و تعالی اسلام میں داخل ہونے کی تلقین اور حکم ارشاد فرما رہا ہے تو اسی سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ اللہ تعالی نے گویا کہ قیامت تک کے مسلمانوں کے یہ بات بیان فرما دی کہ تمہارا کوئی ہیلہ بہانہ نہیں چلے گا یا ایوہ اللہزین آمند خلو فی السلم کافہ اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اپنے بہانوں کو تبدیل کرو اپنے ہیلوں کو ختم کرو جن چیزوں کو تم عذر بنا رہے ہو اس کو تبدیلی میں لے کر آو اور اسلام میں داخل ہو جاؤ اسلام کو نہ بدلو اپنے عذر ختم کرو اپنے محول کو بدلو اپنی کیفیات کو بدلو اپنے طبعی تقاضوں پر غالبانہ سیکھو اپنی کیفیات پر غلبہ حاصل کرو اور اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اس لئے یاد رکھئے کہ یہ ہیلے بہانے شاید دنیا کے اندر آپ کے میرے دل کو تو مطمئن کر دیں گے شاید کسی کے تانوں سے ہمیں بچا لیں گے کیونکہ ہم تانوں سے بچنا چاہتے ہیں کوئی بولے گا یاد آپ یہ عمل نہیں کرتے ہو یاد آپ یہ نہیں کرتے ہو آپ وہ نہیں کرتے ہو تو اس لئے ہم عذر اس کے سامنے اتنے سارے رکھ دیتے ہیں کہ اس کے زبان بند کر دیتے ہیں یہاں تو ہم لوگوں کو خاموش کروا دیں گے لیکن آخرت میں کیا ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ اس درس کو سننے والے بہت سے لوگ ہرقلہ پر افسوس کر رہے ہوں کہ اس نے اتنی ذرائع سے اس کو پتا چل گیا تھا ابو سفیان سے سوال جواب کے ذریعے معلوم ہو گیا ملک غصان نے اس کو خبر دے دی علم نجوم اس کے پاس موجود تھا اس کے ذائچوں نے اس کو خود یہ بتا دیا کہ واقعی ایسے نبی ہیں پھر اس کو یہ تمام چیزوں سے یقین قامل بھی حاصل ہوا اس کے باوجود افسوس کہ یہ ایمان نہ لاسکا اس پر افسوس کرنے کے ساتھ ساتھ ترہ آئینے میں کھڑے ہو کر ہم بھی دیکھیں کہ کیا ہماری سوچ ہمارا طرف ہمارے فکر ہمارا عمل ہمارا کردار اس میں کوئی ایسی کجی کمی تو نہیں ہے کہ اس پر بھی افسوس کی ضرورت ہے جب ہم یہ غور و تفکر کریں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ تو واقعی افسوس کے لائق تھا ہی تھا لیکن ہم بھی بہت زیادہ افسوس کے لائق ہیں کہ اس تک تو مکمل ہدایت نہیں پہنچی تھی اس نے ابھی نبی کو دیکھا نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی برکتیں ابھی اس نے حاصل نہیں کی تھی ہم نے تو یہ تمام چیزیں حاصل کر لی ہیں ایک زیادہ رسول سے ہی ہم محروم ہیں آپ میں سے بہت سونے ہو سکتا ہے زیادہ بھی کی ہو لیکن ہم سرکار کو دیکھ نہیں سکیں باقی تمام چیزیں الحمدللہ اللہ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا سرکار کی تعلیمات ہمارے پاس ہیں اسلام کی تعلیمات ہمارے پاس ہیں ہم تو ہرقلہ سے زیادہ ہدایت کے قریب ہیں لیکن اس کے باوجود وہ کون سی وجوہات ہیں وہ کون سی اضباب ہیں وہ کیوں ہمارے ایسی طبیعتوں میں تبدیلی پیدا ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے احکام کو اختیار کرنا ہمارے لئے مشکل ہو گیا ہے ہم کیوں نفرت کرتے ہیں ہم کیوں کراہت محسوس کرتے ہیں ہم کیوں بیزاریت کا اظہار کرتے ہیں کیوں ہمیں اسلامی پابندیاں بری لگتی ہیں یاد رکھئے جیس طرح ہم ہرقلہ پر افسوس کر رہے ہیں ایک وقت آئے گا شاید ہم اپنی ذات پر افسوس کریں گے لیکن مرنے کے بعد تو اس سے پہلے کاش ہم افسوس کر لیں آئینے میں کھڑے ہو کر اپنے بارے میں غور و تفکر کریں تھوڑا سا چینج لائیں تھوڑی سی تبدیلی لائیں میں آپ کی خدمت میں ہرگز یہ عرض نہیں کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو دم ہنڈر پرسنٹ چینج کر لیں یہ واقعی بہت مطلب جوہ مردوں کا کام ہے کہ اپنے محول کو دم بدل دینا اپنے آپ کو اپنی سوچ اور فکر میں کردار اور عمل میں ایک انقلابی تبدیلی پیدا کر لینا ایک بہت بڑی تبدیلی پیدا کرنا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے لیکن بتدریج پہلے ایک سوچ تو بن جائے کہ ہاں مجھے اپنے آپ کو بدلنا ہے ہاں مجھے اپنے آپ میں ایک انقلاب پیدا کرنا ہے واقعی میں غلطی پر ہوں واقعی میں غلط سوچ رہا ہوں واقعی اللہ تعالی اور اس کے رسول کی حکمتوں کے مقابلے میں میری اقل کچھ بھی نہیں ہے اقل کا تقاضی اپنے مقام پر اللہ تعالی اور اس کے رسول کی حکمتیں اپنی جگہ پر یہ اقل بھی تو مجھے اللہ نہیں دی ہے یہ سوچنے کے صلاحیت بھی تو میرا رب نے دی ہے جس رب نے مجھے یہ شعور اتا فرمایا وہ رب جب کچھ ارشاد فرما رہا ہے وہ غلط کیسے ہو سکتا ہے جب ایک دفعہ سوچ میں تبدیلی پیدا ہوگی پھر آج سے ستہ مزید فکریں میں بدلیں گی پھر آج سے ستہ یہ سوچ اور فکر کی تبدیلی ہمارے عامال پر اثر انداز ہوگی اور آج سے ستہ ہمارا عمل اچھا ہونا شروع ہو جائے گا سوچیں تو صحیح غور تو کریں یہی سب سے پہلے ایک کسی بڑی تبدیلی کی بنیاد ہوتی ہے جب سوچوں کا اور فکروں کا جمود ختم ہوتا ہے جمود ٹوٹتا ہے انسان سوچنا شروع کرتا ہے مختلف پہلوں پر نظر رکھنا شروع کرتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ اس کی سوچ میں وسائط پیدا ہوتی ہے پھر اسے اپنی خرابیاں بھی نظر آتی ہیں اپنی کوتہیاں بھی نظر آتی ہیں اور پھر وہ انقلاب کی طرف بڑھتا ہے جس کی ابتداء آہستہ آہستہ ہوتی ہے ایک بہت بڑے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے تو کم از کم یہ انقلاب پورے معاشرے کو نہیں تو آپ کی میری ذات کو تو اپنی لپیٹ میں لے جب ہم اپنی ذات کو بدل لیں گے ہماری سوچ میں فکر میں کردار میں عامل میں انقلاب پیدا ہوگا یہ ہو ہی نہیں سکتا اس کا اثر دوسرے پر منتقل نہ ہو ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو پہلے گناہوں کی زندگی میں ملوث تھے گناہوں کے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے انہیں ان غلط کاموں کے اندر ہی سکون ملتا تھا لیکن جب انہوں نے اپنے آپ کو تبدیل کیا اپنی سوچ اور فکر میں انقلاب پیدا کیا اپنے کردار و عمل کو تبدیل کر لیا تو پھر ایک رول موڈل بن گئے اور سیکڑوں لوگ ان کو دیکھ کر بلکہ اس کی تعداد ہزاروں اور بلا مبالغہ بعض صورتوں میں لاکھوں میں بھی تعداد ہوتی ہے کہ لوگ ان کو دیکھ کر ہدایت کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور ان کے سوچوں میں بھی انقلاب پیدا ہو جاتا ہے اس لئے ہرقلہ پر افسوس کرنے کے ساتھ ستکاش ہم اور میں اور آپ بھی اپنی سوچ پر اپنی فکر غلط سوچ پر اگر ہے غلط فکر ہے کہ ادار عمل میں کتاہی ہے اس پر بھی افسوس کریں اور اسے تبدیل کرنے کی کوشش کریں ہرقلہ کے پاس تو موقع نہ رہا وہ مر گیا ختم ہو گیا آپ کے میرے پاس موقع موجود ہے کاش ہم اس موقع سے فائدہ اٹھائیں آخر میں یہ بات بھی ذرا توجہ طلب ہے کہ دیکھیں علم نجوم حق ہے اس کا انکار نہیں ہو سکتا علم نجوم سے مستقبل کی بہت ساری چیزیں معلوم ہوتی ہیں جیسے کہ ہرقلہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی حقانیت کو علم نجوم کے ذریعے بھی جانا تھا اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا باقاعدہ علم نجوم ہے لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا اس علم نجوم سے اقتصاب فیض کرنا اس سے مستقبل کے حال معلوم کرنا اور نجومیوں کے پاس جانا شرن جائز ہے کہ نہیں ہے اس کا تصور ہمیں شریعت نے اب بعد میں دیا تو اس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ علم نجوم حق ہے اس سے مستقبل کے بہت سارے معاملات بھی معلوم ہو جاتے ہیں لیکن یہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا اور نہ یہ دعویٰ صحیح ہوگا کہ ہنڈر پرسنڈ مستقبل کا حال معلوم ہو جاتا ہے ایسا نہیں ہے مستقبل کی یقینی خبر صرف اللہ تعالیٰ تا فرما سکتا ہے یا اس کے بتانے سے رسول خبر دے سکتے ہیں باقی کوئی بھی اگر یہ دعویٰ کرے کہ میں مستقبل کی سو فیصد سچی خبر دوں گا وہ اپنے دعویٰ اس دعویٰ میں جھوٹا ہے اور ہم اس کا یقین اور اعتبار نہیں کریں گے تو علم نجوم حق تھا لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور یہ حق ہے ابھی بھی حق ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجومیوں کے پاس جانے سے صحابے کرام علی مردوان کو اور اپنی امت کو منع فرما دیا بلکہ نجومی کے تقذیب کرنے کا حکم دیا وجہ کیا تھی وجہ صاف ظاہر ہے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے کے بعد بھی علم نجوم کو اس طرح حق قرار دیتے حق ہونا اس کا قرار دیتے کہ ٹھیک ہے نجومی سے جا کے معلوم کر لیں تو پھر لوگ نبی کی طرف مکمل طور پر مائل نہ ہوتے اور نجومیوں کی خبر مستقبل کی خبر کو جب نبی کی خبر سے ٹکراتا ہوا پاتے تو ہو سکتا ہے یعنی ایسی صورت ہو سکتی تھی کہ نبی تو مستقبل کی حق خبر دے گا ہو سکتا ہے اس کا ذائچہ غلط ہو جاتا اور یہ غلط خبر دیتا اور وہ خبر نبی کی خبر سے ٹکرا جاتی اب یہ لوگوں کے ایمان کا امتحان ہو جاتا کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی نبی کی خبر کی تقزیب کر کے نجومی کی تصدیق کر دیتا تو اس کا ایمان ضائع ہو جاتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امتحان سے سب کو رکا اور اس سے بچایا اور منہ ہی فرما دیا کہ نجومی کے پاس نہ جائیں اب یاد رکھیں پھر تعلیم شرعہ کا خلاصہ یہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں نجومیوں کے حق میں عرض کر رہا ہوں اور کوئی نجومی بھائی سن رہا ہو تو ناراض نہ ہو کہ یہ میں اپنے پاس سے بیان نہیں کر رہا یہ تو تعلیم شرعہ جو میں ذکر کر رہا ہوں آپ بھی اس پر غور تفکر کر کے ہو سکے تو اپنے آپ کو تھوڑا سا چینج کر لیں کہ تعلیم شرعہ یہ ہے کہ اگر کوئی نجومی کے پاس اس یقین کے ساتھ جائے گا کہ نجومی جو مستقبل کے بارے میں بتائے گا وہ سو فیصد حق اور سچ ہوگا تو وہ کافر ہو جائے گا اور اگر وہ اس یقین کے ساتھ تو نہیں گیا کہ جو بتائے گا ہنڈر پرسنٹ صحیح ہے لیکن اس لیے کہ بھئی جو مستقبل کے بارے میں بتائے گا میں اس پر یقین کر لوں گا چاہے وہ سو فیصد یقین نہیں ہے اور مستقبل کے حال معلوم کرنے کے لئے جائے گا تو یہ گناہ کبیرہ ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے شدت کے ساتھ منع فرما دیا ہے اگر آپ نے میرا الفرقان پرغرام دیکھا ہو تو میں اس پر بہت سے حدیثیں اس ممانعات کے سلسلے میں ذکر کی تھی اور سرکار نے اس پر عذاب کی وعید بھی بیان فرمائی تو گناہ کبیرہ ہے کہ نجومی کے پاس جا کر مستقبل کا حال معلوم کرنا اور اگر کوئی اس لیے جاتا ہے کہ چلو میں جا کر معلوم کرتا ہوں اور پھر میں اس کو غلط ثابت کروں گا کہ دیکھو جو تم بتا رہے وہ غلط ہے اس کے اس معاملات کو باطل قرار دینے کے لئے کہ تمہاری ہر خبر سچی نہیں ہے اگر وہ جاتا ہے تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے لیکن علماء نے فرمایا کہ اس امتحان میں اپنے آپ کو کوئی بھی نہ ڈالے ہو سکتا ہے کہ وہ ایسی خبر دے دے کہ جو واقعی سچ ثابت ہو جائے اور پھر ایمان میں کچھ خلل پیدا ہو جائے اس لیے بہتر ہے کہ نجومی کے پاس نہ جائے جائے تو راہ نجات اور راہ احتیاط یہی ہے کہ نجومی کے پاس بلکل نہیں جانا چاہیے پھر میں معذرت کروں گا نجومی حضرات سے کہ وہ بلکل اگر پوریام کو دیکھ رہے ہوں اسے تو دیکھتے نہیں ہوں گے ضرورتی نہیں ہے لیکن بہرحال اگر دیکھ رہے ہوں اور انہیں ہماری یہ بات بری لگے تو معذرت کہ شرع حکم بیان کرنا ہمارا منصب ہے اگر وہ آپ کو برا لگے تو آپ ہم سے ناراض نہ ہو نہ شریعت سے ناراض ہو بلکہ تھوڑا سا غورت تفکر کر کے آمال کی صلاح کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیقہ تفرمائے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس بات کی توفیقہ تفرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین